نمشکار دوستو ہمارے چینل میں آپ کا پھر سے سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو ایسے بکتیس کے بارے میں بات کروں گا جنہوں نے کرونا کو مئی دوزار اکیس میں مات دے کر کے جولائی دوزار اکیس میں پنجاب نیشنل بینک سے سوار نویر تو ہو کر اپنے گاؤں واپس جانے کا نیڑنے لیا یہ ہے شری بجندر سنگھ باغڑی جنہوں نے گاؤں واپس جا کر کے کئی سالوں سے بنجر پڑے کھیتوں کو آباد کرنے کا بیڑا اٹھایا دوستو شری باغڑی کو کرونا کی دوسری لہر میں مئی دوزار اکیس میں لگ بھگ بیس دن آئی سیو میں رہنا پڑا کیونکہ ان کا آکسیجن لیبل پچاس تک پہنچ گیا تھا ان کی دیڑھ سکتی کے قارن وہ لگ بھگ دو مہینے میں پست ہو گئے اور جولائی دوزار اکیس میں سیوار نویر تو ہونے کے بعد انہوں نے گاؤں واپس جانے کا نیڑنے لیا دوستو وہ نہ کیول پہاڑوں کی سدھ ہوا پانی آنند لینے کے لیے وہاں رہ رہے ہیں بلکہ وہاں جا کر کے پرمپراغت کھیتی کر کے سبجیاں اور دھان اتیادی اگھا رہے ہیں دوستو سری بھاگڑی سویم اپنے کھیتوں میں آدمی کپرونوں کی مدد سے جتائی اور روپائی کر رہے ہیں اور سویم کئی گھنٹوں تک روٹیویٹرز کی مدد سے کھیت کی روپائی کرتے ہیں اور سویم کھیتوں کو روپائی کے لیے تیار کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑوں میں سیڈھی نمہ کھیت ہوتے ہیں جس کے کاران وہاں چھوٹے چھوٹے بڑے ٹریکٹر کام نہیں کر سکتے اور پرم پراغت طریقے سے ہی لوگ بیلوں کی مدد سے کھیتوں کی روپائی کرتے ہیں اور بیلوں دوارہ روپائی کا کام زیادہ لابدائک ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے لوگوں کا کھیتی کے پردی روزان کم ہونے کے کاران اور بھاری ماترہ میں یوہ پیڑی کے پلائن کے کاران بیلوں کا رکھ رکھا کھان پان کی بیوستہ کرنا دھیرے دھیرے مشکل ہو گیا ہے اس لئے جیدہ تر کسانوں نے بیل رکھنے ہی چھوڑ دیے اور اب وہ دھیرے دھیرے روٹیویٹر کا ہی سہارا لے رہے ہیں دوستو ابھی پروتی راجیوں میں بھاری سنگھ کیا میں پلائن کے کاران اور جانوروں دوارہ کھیتی کی نقصان کے کاران لوگوں نے دھیرے دھیرے کھیتوں کی جتائی کرنی بند کر دی اور زیادہ تر کھیتی آج بنجر پڑی ہوئی ہے لیکن ایسے سمیں میں سری بیجندر سنگھ بھاگڑی جیسے بھی لوگ ہیں جو لگوگ 37 سال باہر رہ کر کے اور ایک بیٹھنے کا جاب کرنے کے باوجود وہ اپنی پرانی یادوں کو تاجہ کرنے کے لئے گاؤں واپس چلے گئے اور آج گاؤں کے کئی لوگوں کو روٹیویٹر سے کھیتی کو چالو رکھنے کے لئے پریریت کر رہے ہیں دوستو میرا سبھی پریغاسیوں سے انرود ہے کہ وہ اپنے پہترے گاؤں میں بند پڑے مکانوں کو مرموت کروا کر کے رہنے لائک بنائیں اور جب کبھی موقع ملے تو کچھ سمیں وہاں جا کر کے سدھ ہوا اور پانی کا آنم لیں دوستو آسا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگی ہوں تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی سیئر کریں ساتھ ہی نئی نئی جانکاری کے لئے چینل کو سبسکرائب بھی کریں دوستو یہ چینل ریورس مائگریشن پہ بنایا ہوا ہے اور میری کوشش رہتی ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں آپ لوگوں کا پرچے کرائیں دوستو اس ویڈیو کو انتر تک دیکھنے کے لئے دھنیواد جائے ہند جائے اتراکھن